ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو وہ دن تھا سولہ جنوری سال انیس سو چھبیس نائنین ٹھونی سکس اس دن جنم ہوا دگج سنگیتکار لیجنڈری میزک ڈیریکٹر اوپی نیئر کا ان کا خاندان سمرد تھا اور ان کے خاندان میں سبھی پڑھے لکھے تھے سبھی کے سبھی پروفیشنلز تھے لیکن اس کے باوجود اومکار پرساد نیئر کو پڑھائی میں کوئی دلچسپ بھی نہیں تھی وہ سکول جاتے لیکن ناراض ہو گیا دس سال کی عمر میں ہی اوپی نیئر نے ہارمونیم بجانا سیکھ لیا اور وہ اپنی رچنائیں اپنی دھنیں خود تیار کرتے انہیں گاہ دے اور اپنے پتاجی کی ناراضگی کے باوجود انہوں نے آل انڈیا ریڈیو جوائن کر لیا ایز از سنگر وہ اپنے گانے خود تیار کرتے خود کمپوس کرتے انہیں گاتے انہیں پیش کرتے 1943 میں آنے سترہ سال کی عمر میں اوپی نیئر نے ایک دھن رچی کیل سیگل کو دماغ میں رکھ کر یہ دھن تھی پیتم آن ملو اس گانے کی وہ اچھاتے تھے کی کیل سیگل انہیں گائیں اس سمیہ ان کی عمر تھی سترہ سال 1945 میں آنے جب وہ اٹھار انیس سال کے تھے تب ایچ ایم بی نے انہیں اپروچ کیا کیونکہ تب تک ان کا نام ہو چکا تھا آل انڈیا ریڈیو پہ ایز از سنگر ایز اکمپوسر اور ایچ ایم بی کے لیے اوپی نیئر نے پیتم آن ملو ریکارڈ کیا سی ایچ آتما کی آواز میں سی ایچ آتما کی آواز کیل سیگل سے ملتی جو کی آواز تھی اور اس کمپوزیشن کے لیے اس گانے کے لیے اوپی نیئر کو اس وقت نانین فوری فائی میں ایچ ایم بی نے پی کئے چالیس سوپے اس وقت یہ اچھی خاصی راکھن تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہندوستان کی آزاری سے پہلے اوپی نیئر ممبئی چلے آئے اور وہاں پہ گانے کمپوز کرنے لگے پروڈیوسر سے ملنے لگے ان کے آئیڈل اس وقت تھے سنگیتکار غلام حیدر لیکن آزادی کے بعد غلام حیدر پاکستان چلے گئے اس لیے فلم کنیز کا بیک گراؤنڈ میوزک اوپی نیئر کو کرنا پڑا فلم کنیز کے گانے غلام حیدر نے کمپوز کیے تھے لیکن بیک گراؤنڈ میوزک رہ گیا تھا جو اوپی نیئر سے پورا کروایا گیا اس کام کے لیے اوپی نیئر کو ایک ہزار روپے دیئے گئے جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی اسی درمیان نرماتہ دلسک پنچولی نے اوپی نیئر کو امریز سر سے واپس ممبئی بلا لیا یہ سال تھا نائنین ففٹی وان یہ وہی دلسک پنچولی تھے جنہوں نے نائنین فاری ون فاری ٹو میں اوپی نیئر کو آفیس سے باہر نکال دیا تھا انہیں کام دینے سے منع کر دیا تھا اب پنچولی نے انہیں ممبئی بلا لیا اور انہیں ایک فلم دی گانے کمپوز کنی کے لیے فلم کا نام تھا آسمان اور انہیں چھ سو مینے کی تنخواہ پہ انہوں نے اپنے پاس سکھ دیا اوپی نیئر نے آسمان کے لیے سنگیت کمپوز کیا گانے کمپوز کیے اور پھر یہ فلم ریلیز ہوئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اوپی نیئر نے فلم آسمان کے لیے گانے کمپوز کیے یہ فلم پروڈیوز کیے تھی دل سکھ پنچولی نے 1952 میں آسمان ریلیز ہوئی اور فلاپ ہوگی اسی سال ایک اور فلم آئی چھم چھما چھم اس فلم کے گانے بھی اوپی نیئر نے کمپوز کیے لیکن چھم چھما چھم بھی باکس آفیس پہ ٹکنے پائی فلاپ ہوگی لیکن اس فلم کے ذریعے آشا بھوصلے اوپی نیئر کومیلیشن کی شروعات ہوگی ایک ہسٹورک آسوسییشن شروع ہوگئی فلم چھم چھما چھم کے ذریعے اس فلم کے گیتکار پیارے لال سنتوشی نے اوپی نیئر کو منایا کہ وہ سٹرگلنگ آشا بھوصلے کے ساتھ کام کریں اور انہیں اپنی فلم میں گانے کا موقع دیں آخر اوپی نیئر مان گئے اور یہی سے ایک ہسٹورک آسوسییشن شروع ہوگئی اوپی نیئر اور آشا بھوصلے کی دونوں فلمیں فلاپ ہوگئی آسمان چھم چھما چھم لیکن فلم چھم چھما چھم نے ہمیں ایک ایسی زبرس کامبینیشن دی جنہوں نے بہت سارے یادگار نگمیں لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کمپوز کی کلیسکس کمپوز کی ایسے گانے جو ہمیشہ یادگار رہیں گے آشا بھوصلے اوپی نیئر کامبینیشن کے ہم باتیں کر رہے ہیں اوپی نیئر صاحب کی یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو نانین ففٹی ٹو میں اوپی نیئر کی دونوں فلمیں فلوپ ہو گئے یہ آسمان اور چھم چھما چھم لیکن فلم چھم چھما چھم سے آشا بھوصلے اوپی نیئر کامبینیشن ان کی ایک ہسٹارک شروعات ہو گئے نانین ففٹی ٹری میں گرودت کی فلم آئی باز لیکن یہ فلم بھی فلوپ ہو گئے اس وجہ سے اوپی نیئر نراش ہو گئے انہوں نے امرت سر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا وہ شادی شدہ تھے ان کے بچے بھی تھے ان کی پرورش کرنی تھی ان کی دیکھ بھال کرنی تھی اور اس لیے پیسے کمانا ضروری تھا اس لیے اوپی نیئر نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ امرت سر جا کر کہیں نہ کہیں سنگیت سکھائیں گے میوزک سکھائیں گے وہ گرودت کے پاس آگے اور ان سے کہا کہ وہ انہیں ان کا بیلنس اماؤنٹ دے دیں تب گرودت نے ان سے کہا کہ ان کی فلم فلاپ ہو چکی ہے ان کے پاس پیسہ ہے نہیں وہ انہیں کچھ بھی ننگ دے پائیں گے لیکن جب بھی وہ اگلی فلم بنائیں گے انہیں ان کے پیسے واپس کر دیں گے تب ہی فینانسر کے کے کپور انہی کے پاس بیٹھی ہو تھے انہوں نے گرودت سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی فلم فینانس کریں گے دسٹیبیوٹ بھی کریں گے بشرتے کی گرودت اوپی نیئر کو دوبارہ سائن کرتے ہیں اسی وقت گرودت نے اوپی نیئر کو اپنی اگلی فلم کے لئے سائن کیا ایک ہزار روپے دے کر دوستو یہ سال تھا نائنین ففٹی تری اور ایک ہزار روپے بہت بڑی رقم مان جاتی تھی جس فلم کے لئے گرودت نے اوپی نیئر کو دوبارہ سائن کیا کیکہ کپور کے کہنے پہ ایک ہزار روپے دے کر وہ فلم تھی آر پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کی دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب آر پہ ریلیس ہوئی تب اس فلم کے گانے کریز بن گئے یہ فلم بہت بڑی ہت ثابت ہوئی باکس آفیس پہ بہت چلی گانے بہت چلے بہت سرائے گئے اور آج بھی فلم آر پہ کے گانے پسند کیے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں فلم آر پہ نے اوپی نیئر کو اسٹیبلش کر دیا انہیں ایک بہت بڑا سنگیت کار بنا دیا دراصل گائی کا گیتہ عدت نے اوپی نیئر کو یہ فلم دلوائی تھی انہیں اوپی نیئر کے ٹیلے میں نے مشواس تھا انہوں نے گرودت کو منایا کہ وہ اوپی نیئر کو دوبارہ سائن کرے اور جب کے کے کپور تیار ہو گئے انہیں فیرانس کرنے کے لیے تب انہوں نے اوپی نیئر کو اسی فلم کے لیے سائن کر دیا دوستو سنگیت کار ایز ڈی برمن نے گیتہ عدت کو ایک مورڈن ایمیج دیا تھا بابو جی دھیرے چلنا اس گانے کے ذریعے اور گیتہ عدت کا یہی ایمیج ایز ای سنگر اوپی نیئر نے کنسولیڈٹ کر دیا پکہ کر دیا آر پار کے یہ گانے آپ دوبارہ یاد کر لیجئے ایلو میں ہاری پیا سن 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 زالیما چونہوں نے رفی صاحب کے ساتھ گایا تھا جا جا بے وفا یا شمشاد بیگم کا گانا کبھی آر کبھی پار سبھی گانے ہٹ تھے سبھی گانے لا جواب تھے آج بھی جب آپ یہ گانے سنتے ہیں تو آپ جھوم اٹھتے ہیں خوشی سے آپ کا دل ناشنے لگتا ہے یہ جادو ہے اوپی نیئر کے سنگیت کی آج بھی اس زمانے میں بھی ان فلموں کے ساٹھ سال بعد بھی دوستو فلم آر پار نے اوپی نیئر کو اسٹیبلش کر دیا از اکمپوزر اور پھر وہ ایک کے بعد ایک ہٹ میوزک دینے لگیں ان کی فلمیں باکس آفیس پہ کریز ثابت ہونے لگیں یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آر پار کے بعد نائنین ففٹی فائی میں ایک اور فلم آئی مسٹر اینڈ میسس ففٹی فائی یہ فلم تھی گرو دت کی اور اس کے گانے بھی بہت پاپلر ہوئے جانے کہاں میرا جی گھر گیا جی یا ادھر تم ہسی ہو یا پھر چل دیئے بندان آواز سبھی کے سبھی گانے ہٹ فلم مسٹر اینڈ میسس ففٹی فائی ایک اور فلم آئی جس کے گانے بھی بہت پاپلر ہوئے فلم تھی باپ رے باپ اس میں ایک گانہ تھا جو ٹانگے کی گھوڑے کی ریدم پہ بیس تھا یہ ٹپیکل اوپی نیئر سٹائل پیا 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 اسے گایا تھا آشا بوسلے اور کشور کمار نے گانا بہت کریز ثابت ہو آج بھی لوگ اس گانے کو سنتے ہیں تو چھوم اٹھتے ہیں گاہ اٹھتے ہیں اور اس گانے کے ساتھ ناشتے ہیں کیونکہ اس کا ریدم ہی بڑا خوبصورت ہے اوپی نیئر ریدمیس گانے کا نانین ففٹی سکس میں ایک فلم آئی ہم سب چور ہیں اس کے گانے بھی ہٹ ہوئے اور اس کے بعد اوپی نیئر نے ایک آل ٹائم ہٹ سکور دیا فلم تھی گرودت راش خوصلہ کی سی آئی ڈی ہیرو تھے دیوانند ہیرو انتھی شکیلے سی آئی ڈی کے سب ہی گانے بے حد پاپلر ہوئے لے کے پہلا پہلا پیار آنکھوں ہی آنکھوں میں اے دل ہے مشکل بوجھ میرا کیا نام رے اور کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ دوستو اس فلم میں ایک اور گانہ تھا جو ایک اینثم سا بن گیا یہ ہے بومبے میری چاہد رفی صاحب کے آواز میں دوستو سی آئی ڈی کے ساتھ اوپی نیر نے ہیٹ ٹرک کریئٹ کی اپنے ہٹ فلموں کی آر پار مسٹر این میسیس ففٹی فائیو اور سی آئی ڈی اسی سال یعنی نائن ففٹی سکس میں ایک اور فلم آئی نیا انداز اس میں ایک گانہ بہت ہی خوبصورت تھا بہت ہی پیارا گانہ کشور کمار اس گانے کو اپنے فیورٹ گانوں میں سے ایک مانتے تھے یہ گانہ کشور کمار نے گایا تھا شمشات بیغم کے ساتھ گانے کے بول تھے میری نیندوں میں تم یہ گانہ بھی اوپی نیر نے کمپوز کیا تھا بہت ہی خوبصورت بہت ہی ملیٹیس دل کو چھونے والا یہ گانہ اوپی نیر نے کمپوز کیا تھا اوپی نیر ایک کے بعد ایک ہٹ دے دے گئے ان پہ باتیں اور بھی کرنی ہے ان نگموں کے بعد ناری فور پوائنٹ ٹری ٹوہرہ ایف 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 دوستو اوپی نیر نے تین بڑی ہٹ فرمیں دی ایک کے بعد اور ہیٹ ٹرک پوری کر دی آر پار مسٹر اینڈ میسیس سفٹی فائیو اور پھر آل ٹائم ہٹ سی آئی ڈی اور پھر اوپی نیر ایک ٹاپ کے سنگیتکار بن گئے ان کا اپنا ایک خاص ٹھانگ آرہ دم تھا جو بہت پاپل ہوگی ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کی دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نارین ففٹی سیون میں اوپی نیر نے دو بہت زبردست ہٹ فرمیں دی نیا دور اور تمسا نہیں دیکھا دراصل بی آر چوپرا کی نیا دور کے اصلی ہیرو تھے اوپی نیر ان کا سنگیت ذرا یاد کلی جی گانے مانگ کے ساتھ تمہارا میں بمبئی کا باب ہوں اڑے جب جب ظلفیں تیری ساتھی ہاتھ بڑھانا اور ریشمی سلوار کرتا جالی کا لیکن اسی فلم کا ایک گانہ تھا جو اوپی نیر کا اپنا اور فیوٹ تھا آنا ہے تو آ رفی صاحب کی آواز میں دوستو اسی سال ایک اور فلم آئی جس فلم نے شمی کپور کو پوری طرف بدل دیا انہیں ایک نیا زبردست ہپ امیج دیا فلم تھی تم سانی دیکھا اس فلم نے شمی کپور کو ایک برینڈ نیو امیج دیا ان کے کریئر کو ایک بہت بلند دشا دی اس کے گانے لا جواب تھے جوانیاں یہ مست مست بن پیئے یا پھر چھپنے والے سامنے آ یا سر پہ ٹوپی لال ہاتھ میں ریشم کا رمال یا پھر آئی ہوں دور سے اور دیکھ کا سمجھے دوستو اوپی نیئر نے اتنے سارے خوبصورت نگمیں دیئے کہ آج بھی ان کے گانے کئی بار ریمکس کیے جاتے ہیں حالانکہ ریمکس کہاں تک صحیح ہے یا غلط یہ سوال الگ ہے لیکن آج کی زمانے میں بھی اوپی نیئر موڈن ہے زمانے سے بہت آگے ہیں دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں اوپی نیئر صاحب کی اوپی نیئر رویل لیکن رنگیلا اس طرح انہیں ڈسکرائب کیا جاتا تھا وہ ہمیشہ انکنونشنل دھن سے کام کرتے تھے ان کا اپنا ایک الگ انداز تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی یہ باتیں ہو رہی ہیں تہے دل سے دوستو نائنین ففٹی ایٹ میں اوپی نیئر نے بہت سارے ہٹ گانے دیئے لیکن الگ الگ فلموں میں ایک فلم آئی تھی سونے کی چریہ نائنین ففٹی ایٹ میں اس میں ایک گانہ بہت پاپلر ہوا رات بھر کا ہے مہمہ اندھیرہ بہت ہٹ تھا یہ گانہ اس کے بعد پھاگن میں انہوں نے بہت سارے ہٹ گانے دیئے پیا پیا نالاگے مراجیہ یا آسمان پہ ہے خدا یا پھر ایک پردیسی میرا دل لے گیا ایک اور فلم تھی کبھی اندھیرہ کبھی اجالہ اس میں ایک گانہ تھا جو بہت پاپلر ہوا سرما میرا نرالہ ٹویلو او کلوک اس فلم میں ایک گانہ تھا جو آج بھی پسند کیا جاتا ہے تم جو ہوئے میرے ہم سفر پھر ایک اور فلم آئے راگینی اس میں ایک سیمی کلاسیکل بیس گانہ تھا چھوٹا سا بلما یہ بھی ہٹ ہوا اور پھر ایک all time hit ہورا بریچ اس کے گانے بہت بڑی ہٹ ہوئے آئیے مہربان اور میرا نام چن چن چو یہ گانے بہت 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 بڑی ہٹ ہوئے دوستو اوپی نیئر تھے the musically untrained natural genius اوپی نیئر نے سنگیت میں کوئی تعلیم نہیں لی تھی لیکن وہ قدرتی talented تھے ان میں natural genius تھا یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اوپی نیئر نے بہت ساری hit film نے دی آر پال mister and missis 55 c.i.d تم سا نہیں دیکھا نیا دور اور بہت ساری filmیں لیکن 1959 یہ سال ان کے لیے کچھ ڈل سارا ان کی فلمیں آئیں ورلی کناکا اور دوستار لیکن ان کی ان فلموں کے گانے خاص نہیں پاپلر ہوئے 1960 میں ایک فلم آئی کل پنا اس کے گانے شاستری سنگیت پہ آدھرت تھے اور انہیں کمپوز کیا تھا جی ہاں اوپی نیئر نے اس فلم کا ایک گانہ بہت پاپلر ہوا تو ہے میرا پرین دیوتا جسے گایا تھا مندہ ڈے اور محمد رفی صاحب نے بہت ہی خوبصورت گانہ تھا شاستری راغوں پہ آدھارت اسی فلم میں ایک اور گانہ تھا جو آش بوس لگایا تھا بے کسی حد سے جب گزر جائے یہ بہت ہی خوبصورت تھا دوستو اسی سال ایک اور فلم آئی جالی نوٹ دیوانند کی جالی نوٹ اس فلم کے دو گانے بہت پاپلر ہوئے ایک تھا رفی صاحب کا چھوری بن کاتا بن اومی سان اور رات سرد سرد ہے جالی نوٹ کے یہ گانے بہت پاپلر ہوئے لیکن 1961 اوپی نیر صاحب کے لیے ایک شانت خاموش سسال تھا دوستو 1961 میں دراصل ہندی فلم اندرسی میں کافی چین نس آئے تب تک بلیک ان وائٹ سنیما کا دور چل رہا تھا اور 61 میں کلر فلمیں آنا شروع ہو گیا تھا یہ ایک بہت بہت چین تھا بلیک ان وائٹ سے کلر اور نئے ہیرو آنے لگے تھے جیسے کہ جوی مکھر جی شمیل اٹی گور آشا پاریخ اس سے پہلے راج کپور دلیف کمار دیو آنند راج کمار کشور کمار راج اندر کمار شمی کپور یہ بہت سارے بڑے ایکٹرز نامی ایکٹرز فلم اندرسی براج کرے تھے لیکن 61 میں جب کلر فلمیں بننا شروع ہو گئیں تو ظاہر ہے لوگوں کو مائنسیت بھی کچھ حد تک چینج ہو گیا اور پھر اوپی نئیر نے اپنے آپ سنگیت نئیر ہیرو ہیرو انسی آگے تھے اور سنگیت کار اوپی نیر نے اپنے انداز میں اپنے سٹائل میں کافی تبدیلیاں کی کلر فلموں سے میچ کرنے کے لئے یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی سی آئی ری کے پروڈیسر تھے گرودت ڈریکٹر تھے راج خوصلہ راج خوصلہ نے اوپی نئیر کو دوبارہ سائن کیا اپنی فلم بہت شکریہ بڑی مہروانی یا پھر آپ یوں ہی اگر ہم سے ملتے رہے یا پھر ایک اور خوصلت گانا میں پیار کر آئی ہوں سبھی گانے ٹریل بلیزرز تھے لا جواب تھے اس کے بعد 1963 میں اوپی نئیر توفان کی طرح ہندی سنگیت پہ چھا گئے ایک فلم آئی ناصر دراصل اس فلم کے سنگیت کے لیے ناصر فرن نے ایس ڈی برمن سے بات کی لیکن کسی وجہ سے ایس ڈی برمن یہ فلم کرنی پائے اور پھر یہ فلم اوپی نئیر نہیں کی اس فلم کے سب ہی گانے سارے کے سارے گانے کیا بات ہے لا جواب تھے آپ ذرا ان گانوں کی یاد کری رفی صاحب کے آنچل میں سجال لینا کلیا یا پھر لاکھوں ہیں نگاہ میں یا پھر آنکھوں سے جو اتری ہے دل میں یا پھر اجی قبلہ مہت درمہ یا بندہ پر ایک اور بے مثال لگمہ ہے فلم پھر وہی دل لائے وں سنگیت کے بے تاج بادشاہ ہیں روائل رنگیلا اوپی نیئر سنگیت کا بے تاج بادشاہ ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو 1963 1964 میں اوپی نیئر نے شکتی سامن کو باون دھنے پیش کی 52 great tunes آفر کی شکتی سامن نے ان میں سے نو دھنے چنی اور پھر ان گانوں کے ارد گرد شکتی سامن نے ایک فلم پلان کی سکرپ لکھا اور فلم بنائی فلم کا نام تھا کشمیر کی کلی اس کے ہیرو شمی کپو اور اس فلم میں پہلی بار شمی لٹھے گور نظر آئے اس فلم کے سبھی گانے بے حد پپلر ہوئے فلم پاکس آفیس پہ بہت بڑی حد ثابت ہوئے اس فلم کے گانے اپنے آپ میں بے مثال ہیں ذرا غور فرمائیے رفی صاحب نے ان گانوں کو اس خوبصورتی سے گایا ہے کہ یہ گانے آج بھی جب سنے جاتے ہیں تو دل جم مرتا ہے جیسے کہ یہ گانا تاریف کروں کیا اس کی جب بھی دوستو آپ یہ گانا سنے تو اس پہ غور فرمائیں کہ اس گانے کے ہر تاریف پہ رفی صاحب نے تاریف اس لبز کو الگ الگ انداز سے گیا ہے اور فلم میں ہر تاریف کو شمی کپور صاحب نے الگ انداز سے اینیکٹ کیا کشمیر کی کلی کے اور گانے بھی بہت بہت خوبصورت تھے دیوانہ ہوا بادل یا اشاروں اشاروں میں یا سبحان اللہ یا پھر بلما کھلی ہوا میں یا پھر ایک اور رفی صاحب کا جادو وراغیت ہے دنیا اسے کی یا پھر کسی نہ کسی سے یا پھر یہ میرے ہاتھ میں کشمیر کی کلی کے سارے گانے لاجوہ بہت خوبصورت دوستو کشمیر کی کلی کے بعد اوپی نیر نے 1965 میں ایک اور ہت میز دیا فلم تھی میرے سنہ اسم کا ایک گانہ آپ یاد کریے پکار تا چلا ہوں رفی صاحب کیا جادو بھرا گانہ ہے اور کیا آواز رفی صاحب کی اور ٹکڑے ہیں میرے دل کے یا ہمدم میرے یا روکا کئی بار یہ گانے بھی آپ سنیے اور انہیں انچوائے کریے سبھی لا جواب ہیں آشہ پسلی کے آواز میں یہ ہے ریشمی زلفوں کا اندھیرہ یا پھر جائیے آپ کہاں جائیں گے سبھی کے سبھی گانے کیا بات ہے بہت لا جوا رہے ہیں دوستو اوپی نیر صاحب نے اتنے سارے خوبصورت نقمیں دیئے کہ جب بھی ہم انہیں سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو 1966 میں ایک فلم آئی تھی یہ رات پھر نہ آئے گی اس کے گانے بھی بہت ہی پیارے تھے حضور والا اور میرا پیار وہی ہے یا پھر یہی وہ جگہ ہے یہ سبھی گانے classics تھے اس کے بعد ایک اور فلم آئی بہارے پھر بھی آئیں گے اس کا ایک گانہ بہت خوبصورت ہے آپ کے حسین رخ بہت خوبصورت دوستو نیر صاحب نے ایک اور فلم کے لیے ہٹ گانے کمپوز کیے فلم تھی محبت زندگی ہے اس کے گانے تھے راتوں کو چوری چوری یا سنو سنو مس چیٹر جی یا پھر کوئی کہہ دے سبھی گانے بہت خوبصورت تھے اور پھر ایک اور فلم ساون کی گھٹا اس فلم کے گانے جادو بھرے تھے اوپی نیر کے سنگیت کے یہ گانے دل کو چھونے والے نچانے والے اور دل کو جھومنے پہ مجبور کرنے والے گانے ذرا یاد کرئے ساون کی گھٹا کے ان گانوں کو اوپی نیر کے سنگیت کو ظلفوں کو ہٹالو یا پھر ہولے ہولے چلو ساجنا یا پھر میری جان تجھ پہ ست سبھی گانے کیا بات بہت خوبصورت تھے دوستو اسی سال یعنی 1966 میں اوپی نیر فلم ہم سائے کے گانے ریکارڈ کرے تھے کسی وجہ سے رفیس صاحب گانے کی ریکارنگ پہ دیر سے آئے تو اوپی نیر ناراض ہو گئے اور انہوں نے رفیس صاحب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اوپی نیر زدی تھے اور اپنی ویچار دھارہ پہ ہمیشہ خائم رہتے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1961 میں من مہند عسائی بنا رہے تھے فلم کسمت اس کے سنگیت کار اوپی نیر یہ اوپی نیر صاحب کی لاسٹ بہت بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی جہاں تک ان کے سنگیت کا سوال ہے ان کے گانوں کے کمپوزیشن کا سوال ہے فلم کسمت کے من مہند عسائی کے کسمت کے سبھی گانے ہٹ ہوئے مہندر کبور کے آواز میں گانا تھا آنکھوں میں قیامت کے کاجل یا پھر لاکھوں ہیں یہاں دل والے اور آشا بوسلے کے یہ گانے بہت خوبصورت آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں یہ گانے آج بہت پوپلر ہیں اسی فلم میں آشا بوسلے کے ساتھ شمشات بیگم نے گانا گایا تھا جو بہت ہی انیوزول بہت خوبصورت گانا تھا کجرہ محبت والا یہ شمشات بیگم کا آخری ہٹ گیت تھا اس کے بعد اوپی نیئر کی فلم ہمت سایا ریلیز ہوئی اس میں رفیس صاحب کا ماسٹر پیس تھا دل کی آواز بھی سن یا گانا تھا وہ حسین درد دے دو یا پھر آجا میرے پیار کے سہارے یا آشا رفی کی آواز میں مجھے میرا پیار دے دی سب ہی گانے بہت خوبصورت تھے اسی سال 1968 میں ایک اور فلم آئی کہیں دن کہیں رائے تھا اس میں مہندر کپور کی آواز میں ایک ہٹ گانا تھا تمہارا چہانے والا یا کمر پتلی نظر بجلی یا پھر وہ یاروں کی تمنہ ہے سبھی گانے بہت اچھے تھے بڑے پیارے گانے تھے دوستو 1966 میں جب اوپی نئیہر فلم ہم سائے کے گانوں کے ریکارنگ کرے تھے تب رفی صاحب ایک بار گانے کے دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو 1971 72 میں رفی صاحب نے دوبارہ اوپی نئیر کے ساتھ کام کرنا شکر کر دیا ان میں جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی رفی صاحب نے اوپی نئیر کے ایک فلم ایک بار مسکرادو کے لیے گانا گیا اس فلم کے گانے بڑے خوصورت تھے پانچ گانے کشور کمار نے گائے تھے اوپی نئیر کے یہ گانے بہت ہی خوصورت ہیں سویرے کا سورج یا پھر کتنے اٹل تھے تیرے رادے یا روک تیرا ایسا درپند میں نہ سمائے یا پھر چہرے سے ذرا آنچل یا پھر یہ دل لے کر نظر آنا یہ پانچ گانے کشور کمار نے گائے تھے اوپی نئیر کے نردیشن اسی فلم کا ایک اور گانا تھا جو رفی صاحب نے گایا تھا زمانے کی آنکھوں نے دیکھا ہے یار یہ گانا بھی بہت پوپلر تھا دوستو اوپی نئیر نے ایک بار مسکرادوں کے لیے بہت ہی لا جواب سنگیت دیا بہت خوبصورت گانے کمپوز کی اوپی نئیر اوپی نئیر نے سنگیت میں کبھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن ان میں قدرتی ٹیلنگ تھا وہ قدرتی جینیس تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیسک میں نے آپ کو بتایا 1952 میں آشا بوس لے اوپی نئیر کامبینیشن کی شروعات ہوئی ایک فلوپ فلم کے ذریعے فلم تھی چھم چھما چھم یہ فلم نہیں چلی لیکن اسی فلم سے شروعات ہوئی اوپی نئیر آشا بوس لے کے لا جواب کریئیٹیو کامبینیشن کی اور 1974 میں ایک فلم آئی پران جائے پر وچن نہ جائے یہ اوپی نئیر آشا بوس لے کی آخری فلم تھی اس فلم کے بعد آشا بوس لے اوپی نئیر کا رشتہ پروفیشنل رشتہ ٹھوٹ گیا فلم کا نام تھا پران جائے پر وچن نہ لے ایک اوپی نئیر آشا بوس لے کا تعلق اس فلم سے ختم گیا اس فلم کے لیے آشا بوس لے ایک بہت خوبصت گانا گایا تھا چین سے ہم کو کبھی بہت خوبصت گانا تھا اوپی نئیر کا کمپوزیشن بہت پیارا تھا ففٹی ٹو کی فلم چھم چھمان چھم سے شروعات ہوئی آشا بوس لے اوپی نئیر کے کامبینیشن کی اور ختم ہوئی نارین سیونٹی فور میں فلم پران جائے پر وچن نہ جائے اس فلم کے سنگیت کے ساتھ خیر جو بھی کارن ہو لیکن آشا بوس لے اوپی نئیر نے مل کر جو دھنے دیں جو سنگیت دیا جو گانے دیئے وہ صدیوں یاد رہیں گے صدیوں لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں گے ان کے دل کو چھو تے رہیں گے ان کے گانے دل کو جھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں آپ کے خراب موڑ کو بھی بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں یہ جادو ہے آشا بوس اوپی نیئر کے سنگیت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب اوپی نیئر صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کی فیورٹ فلمیں کونسی ہیں تو انہوں نے بارہ فلموں کا اور بارہ گانوں کا ذکر کیا بارہ فلمیں تھیں آر پار سی آئی ایک بار مسکرادو ایک مسافر ایک حسینہ کشمیر کی کلی قسمت میرے سنم مسٹر این میسس ففٹی فائب نیا دور پھر وہی دل لائی ہوں سمبند اور تم سانی دیکھا اور بارہ گانے کونسی دے فلم نیا دور کا آنا ہے تو رفی صاحب کی آواز میں آنچل میں سجال نا کلیاں پھر وہی دل لائی ہوں اس سن کا گانا آر پار کا بابو جی دھیرے چل نا فلم سنبند کا مکیش کی آواز میں یہ گانا چل اکیلا چل اکیلا کشمیر کی کلی کا دیوانہ ہوا بادل ہمسایہ کا دل کی آواز بھی سن اور میرے سنم کا جائیے شمشاد بیگم کی آواز میں بہت خوبصف گانا تھا فلم اکبار مسکرادو کا سویرے کا سورج کیشور کمار کی آواز میں فلم کلپنا کا یہ گیت جو شاستری سنگیت پہ آدھر تھا تو ہے میرا پرین دیو تا اور سی آئی ڈی کا آل ٹائم کلیسک یہ بمبئی میری جاؤں اور یہ رات پھر آئے گی اس پھر گانا یہ وہ جگہ ہے یہ تھے نیر صاحب کے فیورٹ دوستو نیر صاحب دی میوزیکلی انٹرینڈ نیچرل جینیس نیر صاحب نے سنگیت نے کوئی شکشہ کوئی تعلیم نہیں پائی سنگیت ان میں قدرتی تھا وہ قدرتی جینیس تھے وہ نیچرل جینیس تھے ان کا سنگیت ہمیشہ یاد گا وہ اپنے دھنگ سے اپنے انداز میں کام کرتے تھے وہ بھی نہیں ہے ایک مہان ایک دگج سنگیت کا تب ہی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کچوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شوبراتری شبہ خیر